اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصل على محمد و آل محمد یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا لعلما درجات فرورتگار عالم نے دو شخصیات کے درجات کو بلند فرمایا ان میں سے ایک مؤمن اور ایک اہل علم تمام کمالات کا سرچشمہ انسان کی روح کی پاکید کی ہے جتنا روح پاکیدہ ہوگا اتنے ہی وہ کمالات کو حاصل کرے گا تو اللہ و علماء تمہارا شعبہ جتنا باشرف ہے باعظمت ہے فرورتگار عالم نے تمہارے اوپر اتنا ہی ذمہ داری کو سنگین قرار دیا پہلے اپنی اصلاح پھر ملت کی اصلاح پہلے اپنی تہذیب نفس پھر دوسروں کو تہذیب نفس کا ترس انسان اپنی زندگی کے تمام تر ابعاد اور پہلوں پر توجہ دے یعنی اگر علمی پہلو ہے تو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرے اور اگر اخلاقی پہلو ہے تو اس میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں پرورتگار عالم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور پیغمبر خاتم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں بُعِسْتُ لِأُطَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کی آلہ بلندیوں تک پہنچانے کے لیے تو اس لحاظ سے اگر اخلاقی پہلو ہو تو ہمیں اخلاق میں بلند ہونا چاہیے علمی پہلو ہو تو علمی پہلو میں انسان کو بلند ہونا چاہیے تہذیبِ نفس کیا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا دنیاوی وابستگیوں سے اپنے قلب کو پاکیزہ کرنا مادیات سے محبت تمام بدبختی کی جڑھ ہے تمام برائیوں کی جڑھ ہے تمام شقابتوں کی جڑھ مادیات اور دنیا کے لضائج سے عشق و محبت ہے پروردگارِ عالم نے انبیاء کو موعوظ فرمایا انبیاء کی بیست کا مقصد دو مقصد تھے ایک یہ کہ لوگوں کو مادیات کے بندھن سے آزاد کر کے مقامِ پروردگار تک پہنچانا لقاء اللہ کی منزل تک پہنچانا قلبِ انسان تمام کمالات کے آغاز کا نکتہ ہے تمام چیزیں قلب سے شروع ہوتی ہیں وہ قلب نہیں کہ جو قلبِ حیوانی ہے بلکہ وہ قلب جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے قلبِ انسانی قلب جب الہی ہو گیا قلب جب پاکیزہ ہو گیا تو سب آزا اور جوارے انسان کے پاک اور پاکیزہ ہو جائیں گے جب انسان کا قلب کیونکہ انسان اپنے قلب سے ہی سبق لیتا ہے اور قلب سے ہی وہ سب کچھ حاصل کرتا ہے وہ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے میرا قلب یہ چاہ رہا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں کو وہ دل کون سا ہے وہ وہی دلیں کہ جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ وہی قلب اور دل جو ہے وہ الہی ہونے چاہیے اگر قلب الہی ہو گیا تو انسان کے ہاتھ اس کے ہاتھ نہیں وہ اللہ کے ہاتھ بن جائیں گے انسان کی آنکھ اس کی آنکھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی آنکھ بن جائے گی انسان کا چہرہ اس انسان کا چہرہ نہیں رہے گا وہ چہرہ الہی بن جائے گا وجہ اللہ بن جائے گا اس کی زبان لسان اللہ بن جائے گی اس کے ہاتھ ید اللہ بن جائیں گے اور اس کی آنکھ این اللہ بن جائے گی آپ کو پتہ ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر نہیں پھینکا تھا انہوں نے پھینکا تھا تیر پیغمبر نے پھینکا تھا لیکن پروردگار عالم نے کیا فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا جبکہ تُو نے پھینکا ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا لیکن اللہ نے تیر پھینکا ہے کیوں اللہ تبارک وطعالہ نے اس تیر کو اپنی طرف منصوب کر لیا کسی گناہگار کے فعل کو خداوند مطال اپنی طرف منصوب نہیں کرتا ہے اسی کا فعل ہوتا ہے اسی کی طرف منصوب ہوتا ہے لیکن جب قلب الہی انسان کا دل اللہ کی طرف مکمل طور پر سر تسلیم خم ہو جائے سو فیصد جھک جائے تو اس وقت اگرچہ کام انسان کرتا ہے لیکن خداوند مطال فرماتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے یہ طرح کے حدیثِ قوتی میں بھی پرور دگا رہے ہیں اللہ میں رشاہت فرماتا ہے قُن لِي أَكُن لَكَ فَاجَعَلْكَ مَسَلِي فَتَقُولْ قُن فَيَكُون قُن لِي أَكُن لَكَ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا میں تجھے اپنی رحمت اپنے افعال کا ایک نمونہ قرار دوں گا پھر تُو کہے گا قُن اور وہ ہو جائے گا یہ بہت زیادہ نمونے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں امیرِ قائنات علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہتا ہے کہ مولا آپ کی قرامات اور معیزوں کے بارے میں تو مولا اگر آپ کسی چیز کو مثلا دیوار کو کہیں یا کسی مردہ کو کہیں کہ زندہ ہو جائے تو زندہ ہو جاتا ہے تو مولا فرماتا ہے ایسا ہے مثلا ایک دیوار کھڑی تھی تو مولا فرماتا ہے کہ اگر میں دیوار کو کہوں تو دیوار سونے کی بن جائے گی تو ابھی تک مولا کائنات نے دیوار سے نہیں کہا تھا کہ سونے کی بن جا لیکن وہ سونے کی بن گئی گی مولا نے فرمایا ابھی تک تو میں نے دیوار سے کہا ہی نہیں وہ ہے کہ عامرِ پروردگار متحق تک ہو جاتا ہے اس وقت کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپورد کر دیتا ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری تو لاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفوس کو اپنے نفس کو اپنے روح کو علم کے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ کے علم کی اس دولت سے مالا مال اس کے بعد جو ہے اپنے روح کو اس خداوند متعال کے ساتھ متصل کر دے اس کی رحمت کے ساتھ متصل کر دے اس کے فضل اور اس کے حسان کے ساتھ متصل کر دے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے پراکات نازل ہو جائے گی اور خداوند متعال خود فرماتا ہے کہ جو موی سے ڈرتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے تو پروردگار عالم آسمان کی برکتیں بھی اور زمین کی برکتیں بھی اس انسان کے لیے نازل کرتا ہے اور زمین کی برکتوں کو اس کے لیے وسیع کر دیتا ہے اور پھر زمین کے تمام خزانے اور آسمان کے تمام جو وسائل ہیں خزانے ہیں وہ اس انسان کے تابع کر دیتا ہے اور اس کے تسخیر میں لا دیتا ہے انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب طالب علموں کو اپنے قلب کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ